موسیقی اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی اینڈ بیوئرز امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے حیروہ افیت سے ہوں گے اور میرے لئے بھی دعاگ ہوں گے لینجی بیوئرز آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں پامپلیٹ فرائیڈ پیش تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے گرین چیلیز اور ریڈ چیلیز لیوئی ہیں تقویبان 4-4 ٹیبل سپون اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 ٹیبل سپون میرے پاس گارلک پیسٹ تھا اور اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون ہی آئل ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے دوسرے سپائسز ڈالنا شروع کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گرین چیلیز کو پیسٹ تیار کر لیا تھا اور وہ پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی طرح سے میں نے ریڈ چیلیز کا بھی پیسٹ تیار کیا تھا اور یہ بھی سارا ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو اس کو اچھے سے ہم یہاں پہ مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں 1 ٹیبل سپون اس میں جو ہے وہ یوکرٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کریں گے اور بہت اچھا سا اس کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے میں اس ساتے ہیں لольшیکی پیوری زمج کھائیں میں تمہاری ہوں سٹے ہ ago میں میں لیکن س بھی جو سٹر کر детہ ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لیمن جیوس ڈال رہی ہوں تقریباً 2-3 لیمن پر پاس تھے جن کا میں حساس سے لیمن کا جیوس اس میں ایڈ کر لہا ہوں اگر آپ یہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں وینگر بھی ڈال سکتے ہیں 2-3 ٹیبل سپن ون ٹی سپون یہاں پہ جیلی فلکس کا پیسٹ ہے جی تو بیرز آپ دیکھ رہے ہیں فیش کو ہم نے اس طرح سے کٹس لگا لیے تھے اور ان کٹس کے اندر ہم اس مٹیریل کو بہت اچھے سے اس میں لگائیں گے اس کے اندر تک ڈالیں گے تھا کہ فیش کا جو میٹ ہے اس کے اندر بہت اچھے سے یہ مسالہ جو ہے وہ اٹساپ ہو جائے تو اس طرح سے یہ دیکھیں سارے کٹس میں ہم سب فیشز کو اسی طرح سے مسالہ لگا لیں گے اور تقریباً ہم اسے ہاف انار کے لیے پڑھا رہنے دیں گے یہ آپ اسے ہول نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ہم اسے واناور کے لیے رکھیں گے جی تو بیرز آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم تمام فیشز کو مسالہ لگا کر کچھ دیر کے لیے رکھیں گے واناور کے لیے یا ہول نائٹ کے لیے یا ہاف انار کے لیے یہاں پہ ہماری فیش کو مسالہ لگے ہوئے تقریباً واناور ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے فرائے میں اگر آپ پاس فرائے رکھائے ہے تو ٹھیک ہے اگر فرائے نہیں اویلی بل تو آپ اسے کڑائی میں بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فرائے کو اس سے گرم کر دیا ہے پری ہیٹیڈ کے لیے پاس اور اب ہم اس میں فیش کو اس سے لیتے جائیں گے اور فرائے میں اس سے بھال دیں گے ہماری فیش بہت زبردست فرائے ہو چکی ہے اور بہت زبردست مسالوں کے ساتھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو مسالے تھے جو ڈیڈ چلیز تھی جو گرین چلیز تھی وہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ان کے سیڈز تو اس طرح سے آپ اس پر لیمن ڈال کے اور اس پر تھوڑا ساتھ چار مسالہ کر سکتے ہیں گیس کو اگر میری رسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں اور بین آئکت کے بٹن کو ضرور پیس کریں اب تا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں پتی سی اچھی اور نئے رسپی کے ساتھ جو ڈاک اللہ خیر اللہ حافظ ملتے ہیں پتی ساتھ